السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ قانون مفردہ کی تحریک نمبر پانچ کا جو اگلا مجرب نسخہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے بدی اصابی مکوی لبوب کیونکہ ہم نے پانچ نمبر تحریک کا آغاز کی ہوا تھا فارماکوپیا کے جو نسخہ جا تھے ان کا اختتام ہو چکا ہے تو اب پانچ نمبر تحریک کے جو مجرب نسخہ تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ جو پانچ مکوی لبوب ہے اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں بہت زیادہ فائدے ہیں خاص کر کے مردوں میں جیس کے بہت اچھے ریزلٹ ملتے ہیں تو مردہ ذرات اس کو ضرور بنا کے سال میں ایک دفعہ سبتیوں میں استعمال کیا کریں تو اب ہم چلتے ہیں فارماکوپیا والی کتاب میں اور دیکھتے ہیں کس نسخہ کے جزا کیا ہے اس کو بنانا کیسے ہے اس کے اور مزید فائدے کیا ہیں یہ جی ہم پہنچ چکے ہیں فارماکوپیا والی کتاب کو اوپر اور یہ ہے مغز چلگوزہ، مغز خروٹ، مغز فندک، کنجد مکشر، مغز خربوزہ، مغز خیارین، مغز پمبادانہ، سالم مصری، بیدام شہرین، تخمے غزر، تخمے پیاز، ہر ایک دو دو تولے چینی سہ چاند ادویہ یعنی جتنی ادویہ کی مقداروں ہوں اس سے تین گناہ زیرہ شہد یا چینی ڈالیں ترکیب تیاری تمام دعاوں کا بریک سفوف کر کے تین گناہ چینی یا شہد کا قوام بنا کر لبوب تیار کریں مقدار خوراک چھ ماشے سے نو ماشے تاکہ دن میں دو سے تین بار مناسب درکہ سے دیں آفالو سراد میں گدی اصابی ہے، گدی اصابی ہے، گدی اصابی علامات میں بہت مفید ہے تسکین جگر کے وجہ سے ہونے والی کمزوری میں بھی طاقت و مرکب ہے اور جگر اور گردوں کو طاقت دے گر قفت باب خاطر خواہ اضافہ کرتی ہے سداوی سمیت ویاد کا تریاق ہے تو اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ